دوستو کیا حال ہیں کیسے مزاج ہیں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آپ سب دوستوں کو مسعود گندر کا سلام پہنچے دوستو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہم نے گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو بنائی تھی اور یہ سفر کا آغاز ہم نے کیا تھا اسلام آباد سے اور ہمارے اس سفر کا اختتام ہوا تھا چینہ بورڈر پہ جو خجراب پاس ہے وہاں دوستو میں نے دوہزار انیس میں بھی کراکرام ہائیوے کی مکمل ویڈیو بنائی تھی اپنی گاڑی کی چھت پر لگے ہوئے کیمرے کی مدد سے پچھلے چار پانچ سال میں بہت تبدیلیاں ہوئیں جس میں ہزارہ موٹروے بن گیا اس کے علاوہ آگئے کچھ تنرز بن گئیں اور کچھ روڈ کا سیکشن چینج بھی ہوا چلاس کے پاس تو میں نے یہ سوچا کہ ایک بار پھر کراکرام ہائیوے کی مکمل ویڈیو بنائی جائے ایک ایک اچھ کی ویڈیو اسلام آباد پہ جو ڈول بلازا ہے ایم ون پہ انٹرس کا وہاں سے لے کے خجراب پاس تک دوستو یہ ویڈیو میری جو ہے یہ اسلام آباد سے لے کے خجراب پاس تک کی ہے اور یہ تمام ویڈیو جو ہے وہ کراکرام ہائیوے کے اوپن رہے گا دوستو جو کراکرام ہائیوے ہے یہ تقریباً ساڑھے سال سو کلومیٹر لانگ ہے اسلام آباد سے لے کے خجراب پاس تک کراکرام ہائیوے کو این تھرڈی فائیو نیشنل ہائیوے بھی کہا جاتا ہے اور یہ اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے اور خجراب پاس پاکستانی سائٹ میں ختم ہوتا ہے اور پھر یہ چائنا میں آگے کاشگر اور میجنگ تک یہ جاتا ہے خجراب پاس جو ہے وہ پاکستان کو چائنا کے ساتھ جوڑتا ہے اور یہ دنیا کا بلند ترین بیوٹ یعنی تعمیر شدہ پاس ہے دنیا کے جو بلند ترین ارڈی ایم میشین ہے وہ بھی خجراب پاس پہ انسٹال کی گئی ہے نیشنل بینک کو پاکستان نے انسٹال کی ہے دوستو جو کراکرام ہائیوے ہے یہ پنجاب یہ اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے کیپیٹل اسلام آباد پھر پنجاب اس کے بعد کے پی کے اور اس کے بعد گلگت بلدستان ان سب سے گزرتا ہوا چین میں داخل ہو جاتا ہے جو کراکرام ہائیوے ہے اس کو دنیا کا آٹھمہ جوبہ بھی کہا جاتا ہے اور آٹھمہ جوبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو تعمیر کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا بڑا تھا یہ 1962 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اس سے پہلے یہ زلک جو شہر ہے ریشم ہے وہ کہلاتا تھا اور وہ منطاقہ مزگر سے ہوتا ہوا گلگت بلدستان انزہ سے ہوتا ہوا آگے گلگت آتا تھا تو 1962 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1978 میں اس کو مکمل کیا گیا اس کو مکمل کرنے میں تقریبا جو یہ سارے 1962 سے لے کہ اس میں تقریبا آٹھ سو دس پاکستانی اور تقریبا دو سو چینی باشیندے جو ہیں وہ شہید ہوئے اور ان کی شادتیں زیادہ تر جو ہیں وہ لینڈس لائن ویدر کی ویسے ہوئی یہ جو کراکرم ہائیوے ہے جب اس میں ہم جاتے ہیں تو تھاکوڑ کے مقام سے انڈس ری ور جس کو دریائے سندھ کہا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور پھر یہ سارا سفر آگے گلگت سکردو جنگشن تک دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے جہاں سے دریائے سندھ سکردو والی سائٹ سے آ رہا ہوتا ہے اور پھر آگے دریائے گلگت اور آگے دریائے خونزہ کے ساتھ ساتھ یہ چلتا جاتا ہے اس کراکرم ہائیوے پہ یہ ساڑھے سات سو کلومیٹر کا جو ڈسٹنس ہے اس میں کئی بلند ترین پہاڑیاں دیکھنے ہوں ملتی ہیں جن میں سے کئی بلند ترین پہاڑیاں دیکھنے ہوں اس کے علاوہ جگلوڑ کے مقام سے تھوڑا سا آگے سکردو کلگت جنکشن سے پہلے یہاں پہ تھری ماؤنٹین جنکشن بھی تیکھنے ہوں ملتا ہے جہاں پہ دنیا کے ترین بلند ترین پہاڑی سلسلے جیسا کہ کراکرم ہائیوے کراکرم ماؤنٹین ہمالیا ماؤنٹین رینج اور ہندو کش ماؤنٹین یہ تین پہاڑی جو سلسلے عظیم درین سلسلے وہاں پہ ملتے ہیں اور وہیں پہ دریائے گلگت اور دریائے سندھ کا ملاب بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کراکرم ہائیوے پہ کئی بڑے گلیشئر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سے مناپن گلیشئر اس کے علاوہ پاسو گلیشئر گلیشئر اور خجراب گلیشئر مشابیل ہیں یہ سارا راستہ بہت مصورت راستہ ہے اور بہت ہی اچھا ایک تورسٹ مقام بھی ہے خجراب آس جہاں پاکستان سے ہر سال رختوں کی قداد میں تورسٹ ہوئے ہاتھیں سردیوں میں تورسٹ کا ایکسس بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بہت سرد ہو جاتا ہے خجراب اور سوز سے آگے جو راستہ ہے بلکہ قریب آباد سے آگے جو راستہ ہے یہ سارا بہت تھڈا ہو جاتا ہے مائنس اتھانا بیس بائیس جو بیس ٹوپریچر رہتا ہے ان علاقوں میں جو ہوتر بغیرہ بند ہو جاتے ہیں بسنس سردیوں میں ٹورسٹ کا اتنا رش نہیں ہوتا لیکن کرمیوں میں ٹورسٹ کا رش بھول ہوتا ہے اچھا گلگت بلکستان میں گلگت سے آگے کنجراب تک اس فارم نے فال جی کی سرویس جو ہیں مائیڈ کی ہیں اور لیکن جب آپ سوز سے نکلتے آگے کرا کرم ہائی آگے کوئی جگہ نہیں آتی جہاں سے آپ کوئی چیز فنیق سوز سے آگے تقریبا تیم گھٹے لگتے ہیں کرا کرم خجراب موجنے میں اور واپسی میں بھی نہیں لگتے ہیں تقریبا چھے گھٹے کا فاصل سرو سے اگر آپ اسلام آباد سے نون سٹاپ جانا چاہے خجراب پاس سٹاپ جانا ممکن نہیں ہوتا اور پہاڑوں میں رات کا سفر بھی اتنا آسان نہیں ہوتا پہلا سٹاپ جب لوگ نکلتے ہیں اسلام آباد سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چلاس پہنچا جائے چلاس پہنچنے پہ تقریبا 12 سے چونہ کر لگ جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا سٹاپ جو ہوتا ہے چلاس سے نکلیں تو دوسرا سٹاپ جو ہے وہ کریمہ باد پہ ہو سکتا ہے یا آدھاباد جھیل پہ ہو سکتا ہے یا اس پہلے راکہ پوشی ویو پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے وہاں سے نکل صبح رات پسر کر صبح جائیں تو صبح نکلیں تو نو بجے آپ نیک چیک پوش پہ 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 سکتے ہیں پھر کراکرم ہائیوے پہ دیکھ شام تک واپس سوست یا پاس وغیرہ پہ سکتے ہیں یہ جو کراکرم ہائیوے ہے اس پہ بہت کام ہو رہے ہیں اسلام آباد سے آگے 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 بھی روڈ بہت اچھا ہو گیا کہ انٹرنلز بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آگے دیا میر پاشا ڈیم چلاس میں سڑک کا جو ہے وہ روک جو ہے وہ چیج کیا گیا ہے پہلے بالکل نیچے سے سڑک جاتی تھی اب اس کو اور کر دیا گیا ہے اور سڑک بہت 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 ہو گئی ہے لیکن چونکہ تعمیرات کام جاری ہے اس لیے وقف وقف سے یہ دس سو سے آگے اور چلاس کے درمیان یہ روڈ وقتاً دن کے کئی اوقات میں تین تی چار چار رکھتے کیلئے بند بھی کر دیا جانتا ہے اس لیے اس پہ ٹریول کرتے ہوئے کافی وقت رہت ہے بہت خوبصورت راستہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ پھر آگے دریائے گلگن کے ساتھ پھر آگے دریائے گنزہ کے ساتھ ساتھ گلندرین پہاڑ والخطہ روڈ دنیا کا ہٹ ہوا جوبہ زندگی میں ایک دفعہ یہ راستہ جو ہے وہ نازمی دیکھ کرنا چاہیے اور اس راستے پہ سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی لطفہ ہے اور اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہو اور اگر آپ دن کے اوقات میں اس کراکرام ہائی بیویب سفر کریں تو یہ ایک انفرگیٹیبل سفر بھی آپ کا دوستو یہ چونکہ بہت لمبی ویڈیو ہے میری اس لیے اس ویڈیو کو میں بجائز کہ بیس پچیس منٹ کا نگاؤ میں پچاس پچاس منٹ کا ایک حساب بناؤں گا تا کہ آگے تیس چالیس گھنٹے میں تیس اس کو میں مکمل اپلوڈ کر سکو میں اپنے سفر کو کرا 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 ہائی وی 2024 کا نام دیا ہے اور یہ ایک ایک انچ کی ویڈیو ہے اس کے اندر دوستو ہماری آج کی ویڈیو کرا 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 ہائی وی پہ اسلام آباد سے تیرا آباز تیس سپر تس دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھ اور جن دوستو نے ویڈیو چنل سبسکرائب لیں گے اپنا ایک سبسکرائب بھی کر لیں جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کس کا ویڈیو ویڈیو خوش رہے دوستو ہمیں یاد رکھیں بہت شمریہ موسیقی 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 موسیقی